میں نے مسجد حجاز میں وہ پچاس آیتیں پڑھی ہیں توریت اور انجیل سے جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منتبق ہوتی ہیں ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ وہ آنے والا رسول بنی اسماعیل میں سے ہوگا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا اب علامیہ سے یہ غلطی ہوگئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اپنا رسول ان یہودیوں میں سے بھیجنے کی بجائے بنی اسرائیل میں سے بھیجنے کی بجائے بنی اسماعیل میں سے بھیجنے یہود کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے نسل پرستی قومی تعصب نیشنلزم اب اس معاملے میں ایک بہت خوبصورت شہادت ملتی ہے اور وہ شہادت ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھی وہ عالم بھی تھا اور سیدہ صفیہ کا چچا بھی ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا اب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد میرا باپ اور میرا چچا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں چوری چوری سن رہی تھی میرا چچا میرے والے سے پوچھتا ہے کہ یہ وہی ہے یہ وہی رسول ہے جس کا تورایت میں ذکر ہے وہ کہتا ہے یار ہے تو وہی یہ تو وہ پکا یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا تورایت میں ذکر آیا ہے وہی اللہ کا رسول ہے جنگہ ہی اللہ کا رسول ہے اور یہ وہی ہے جس کا تورایت میں ذکر ہے ساری نشانیاں پوری ہو گئیں پھر اب کیا ارادہ آئے حضور اکرمات ڈٹ کے مخالفت کریں ہماری قوم میں سے تھوڑی آیا ہم اس کی پوری پوری مخالفت کریں یہ سیرہ ابن حشام میں سیادہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے کہ میں نے اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو خود یہ کہتے ہوئے سنا یعنی اب ان کی مصیبت یہ تھی کہ لوگوں کو تو حضور سے ڈڑاتے رہے اللہ کا نبی آ رہا جب اللہ کا نبی آ گیا اور پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے ہے تو ڈٹ کے مخالفت شروع کریں فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب اللہ کا رسول ان کے پاس آ گیا مَا عَرَفُوا اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا کَفَرُوا بِهِ اس کا انہیں کفر کیا انکار کیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ ایسے کافروں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے بِئِسَ مَشْتَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ بری چیز تھی جس کے بدلے میں وہ بک گئے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کیا اپنی قومی سرداری اپنی نسلی برطری اپنا قومی تاثب اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا آج آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں اب نام سناتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وہ بہت مشہور آدمی ہے بات پرانی ہے میں کوئٹا سے آ رہا تھا گاڑی میں سفر کر رہا تھا ایک سیاسی لیڈر ڈبے میں اپنی مجلس جمعہ بیٹھے تھے فرماتے ہیں کہ یہ کیا رشتہ ہے یار تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی میں آج پاکستان کی سرحد کراس کر جاتا ہوں افغانستان چلے جاتا ہوں میں نے ساری پاکستانیت ختم ہوئے کتنا کمزور رشتہ ہے پاکستانی پاکستانی بھائی بھائی کیا ہے یہ رشتہ اور اس سے بھی زیادہ کمزور رشتہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان بھائی بھائی میں ابھی کہتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں ایک سیکنڈ میں رشتہ ٹوٹ دیا کوئی رشتہ ہے یہ ہاں ایک رشتہ مضبوط ہے میں اچکزئی ہوں اب میں اچکزئی نہ رہنا چاہوں تو یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ تو ہو گیا یہ پکا رشتہ ہے تو میں سنتا رہا ہوں میں نے کہا خان صاحب ایک بات بتائیں لگتا یوں ہے کہ یہ اچکزئی بنانے کی جو گستاخی کی ہے یہ اسلام نے کی ہے آپ کے ساتھ میں نے کہا اچکزئی بننے کا اسلام سے کیا تعلق ہے میں نے کہا جی وہ ایک مولی صاحب آگئے ہوں گے اللہ رسول کا نام لے کے انہوں نے آپ کی والدہ کو ایک ایسے والد کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بان دیا جو اتفاق سے اچکزئی تھا اگر وہ نکاح نہ ہوتا اور وہ اسلام کے رشتے سے آپ کا نکاح نہ پڑھاتا اور آپ کی والدہ کے پاس اچکزئی بھی آتا پتھان بھی آتا راجبود بھی آتا سارے ہی مزے اڑانے کے لئے آ جاتے تو آج آپ اپنے آپ کو اچکزئی نہ کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد بھی بولا ہوں میں نے کہا آپ کو یہ اچکزئی بنانے کی جوستاخی اسلام نے کی ہے اس لئے تم جو کچھ بھی ہو اسلام کی وجہ سے ہو اور نمبر دو تم جو کچھ بھی ہو پاکستان کی وجہ سے ہو اس کا تم انکار کر رہے ہو آج اگر ہندوستان کا لالہ یہاں موجود ہوتا تو آپ سیاسی لیڈر نہ ہوتے آپ لالہ جی کے برطند ہو رہے ہوتے یہ ایک قومی تاثب ہوتا ہے اور یہ یہود کی صفت ہے اور جہاں جہاں آپ کو یہ نظر آ جائے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالی نے یہود کی صفت ان لوگوں میں رکھی ہوئی ہے بے سمجھت رو بے ہی انفس ہوں اور بری ہے وہ بات جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پہ یہ اس کا انہوں نے کفر کیا بغیا سرکشی کرتے ہوئے اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ کے اس حکم کی سرکشی کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے جس قوم سے چاہے نبوت دے دے جس علاقے سے چاہے نبوت دے دے یہ تو اللہ کی مرجع کی بات ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نواز دے یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو فَبَاعُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ اللہ کے غزب پہ اور غزب کماتے چلے گئے وَلِلْكَافِرِينَ عَضَابٌ مُحِينٌ کفار کے لیے بہت زلت دینے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس چیز میں جو اللہ نے نازل فرمائی یعنی قرآن مجید قَالُوا جواب دیتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا بھئی ہم پہ جو کلام نازل ہوا تھا ہم اس میں ایمان لا چکے ہیں یعنی طوریت سے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ ہر چیز کا وہ کفر کرتے ہیں وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقَ لِمَا مَا أَنزَلَ حالانکہ وہ حق ہے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے جو طوریت کی شکل میں پہلے سے ان کے پاس موجود ہے بات یہ ہے یہاں پھر ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یہود کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اہلِ حق ہیں اور ہمارا گروہ ہماری قوم ہمارے علماء ہمارے پیر صاحبان احبار یہ اہلِ حق ہیں جو ہمارے گروہ میں آ گیا وہ حق میں سے اور جو ہمارے گروہ سے باہر ہے وہ حق سے باہر ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاص قسم کی قومی اسبیت کو گروہ پرستی کو نسل پرستی کو انہوں نے حق پرستی کے ہممانی قرار دے دیا تھا یہ جو یہود کے ساتھ جو متعلق ہو جائے وہ تو اہلِ حق میں سے ہے اور جو ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہا وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ آ جائے اس کا حق سے کوئی واسطہ نہیں عزیزانِ گرامی برا نہ منائیے گا فرقہ واریت کی بنیاد بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے حضرت صاحب کے ساتھ جو متعلق ہے وہ تو حق پر ہے اور جس نے ہمارے حضرت صاحب سے ذرا سا اختلاف کر لیا وہ سیدہ جہنمی ہے اس کی ساری کے ساری خدمات جو ہیں وہ نہ کارا ہے یہ ایک گروہیت ہوتی ہے گروہ پرستی ہوتی ہے اور یہی فرقہ واریت کی بنیاد ہوتی ہے بل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ لِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ انکنتم مؤمنین تم بڑے سچے ہو اپنے ایمان پہ کہ توریت پہ ایمان لائے ہوئے ہو اپنے انبیاء پہ ایمان لائے ہوئے ہو اور تمہیں کسی اب نئے نبی کی اور نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اس تحریف شدہ کتاب کے بدلے میں تو ذرہ آئیتری سی بات بتاؤ تمہارا ریکارڈ کیا ہے تم نے اب تک اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کتنے انبیاء کو تم قتل کر چکے ہو ریکارڈ کیا ہے تمہارا وَلَكَدْ جَعَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت کھلی کھلی نشانیہ لے کر آئے تھے سُمْ مَتْتَخَسْتُمُ الْعِجْلِ تم نے ان کے جیتے جی تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا مِنْبَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم بڑے ظالم لوگ ہو وَإِذْأَخَدْنَا مِتَاخَكُمْ اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا وَرَفْعَنَا فَوْقَكُمْ الْتُورِ اور اہد لیتے ہوئے ہم نے تم میں خوف پیدا کرنے کے لئے اللہ کا در پیدا کرنے کے لئے نیک نیت کی اور اخلاص پیدا کرنے کے لئے ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ کوہِ تُور تمہیں ایسا لگا جیسا کہ تمہارے اوپر آ گیا ہے گر جائے گا تم پہاڑ کی نیچے دب جاؤ گے اس وقت ہم نے تم سے اہد لیا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاسْمَعُوا اہد لیتے ہوئے ہم نے تم سے یہ کہا کہ دیکھو یہ ہم تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اس تعلیم کو جب تاقت سے پکڑو اور طاقت سے نافذ کرو وَاسْمَعُوا اور بات کو غور سے سنو قَالُو من جواب دیا سَمِعَنَا نَسُلِّيَا وَعَسَئِنَا اور ہم نے نافرمانی کر دی عزیزانِ گرامی یہ قرآنِ مجید کا پھر ایک عزاز ہے زبان سے انہوں نے یوں نہیں کہا ہوگا اللہ کے رسول کو یا اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم نے سن لی آپ کی بات اور ہم نافرمانی کریں گے نہیں زبان سے تو انہوں نے یہی کہا ہوگا سَمِعَنَا وَعَتَعْنَا ہم نے سن لی اور ہم اطاعت کریں گے یہ عصی نہ کیا ہے کہ ہم نے نافرمانی کی یہ بزبانِ حال ہے کہ زبان سے تو تم سَمِعَنَا وَعَتَعْنَا کہتے رہے کہ جی ہاں سم محتاط جناب بلکل سر آنکھوں پہ جناب آپ کی وفاداری آپ کا پیار آپ کا عشق دعوے تو تم عشقِ رسول کے کرتے رہے دعوے تو تم عمل کے کرتے رہے ایمان کے کرتے رہے لیکن حال تمہارا یہ تھا زندگی ساری کی ساری تمہاری یہ تھی کہ تم زبانِ حال سے یہ کہہ رہے تھے آسائینا ہم نے ڈٹکنا فرمانے کی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اُڑیل دی گئی یہ گائے کی محبت یہ بچڑے کی محبت یہ گائے کی پوجہ یہ گائے کا پشاب اور صبح ہی صبح اس کا ناشتہ میں نے سعودی عرب میں ایک ہندو جوان سے پوچھا میں نے کہا یار تم آتو گئے ہو تو وہ ناشتے کا کیا کرتے ہو وہ کیسے کرتے ہو دگائے تو یہاں نہیں ملتی نہیں صبح صبح اس کا پشاب ملتا ہے تو دوسرے گا ہم وہ ہندوستان سے سکھا کے لئے آئے ہیں اس کو پاوڈر اس کو پاوڈر بنا اس نے مجھے خود بتایا اس نے کہاں وہاں سے پاوڈر بنا کے لئے آتے ہیں اور وہ تھوڑا سا صبح صبح ہم اس کے بغیر تو دن نہیں گزارا جا سکتے اور میں نے کہاں پھر وہ بوتوں کا کیا کرتے ہو پوجہ میں نے کہاں پوجہ کا کیا کرتے ہو کہلنے کے وہ ہم چھوٹے چھوٹے بت ہم وہ اس کے ہم نے بنوائے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ربڑ کی ہوتے ہیں سیلولائیڈ وہ کہلنے کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ جیب میں رکھتے ہیں ہم اس سے ہم اپنے کام نکال لیں پوجہ بھی ہم کر لیں تو عزیزانِ گرامی یہ گائے کی پوجہ یہ گائے کا صبح ہی صبح پہ شاہ پینا اس کے گوبر پہ ماتھا ٹیکنا اور اس کا تقدس یہ پرانی بات لگ رہی ہے اور یہ حضرت موسیٰ کی زمانے میں ادھر حضرت موسیٰ کوہیتور پہ گئے اور ادھر یار لوگا نے وہ ایک بچھڑا بنایا اور اس کو اپنا خدا قرار دے دیا یہ گو ماتھا کی بیماری ہے کیوں نہیں نہیں ہے یہ بہت پرانی ہے اور لگتا ہے کہ یہ مصریوں میں ہندوستان کے راستے سے کہیں سے آئی ہوگی یا ہندوستان میں مصریوں کے راستے سے آئی ہوگی مرل یہ ایک پرانی بیماری ہے اور یہ گائے کی محبت اور بچھڑے کی محبت فرمایا یہ تو تمہارے دلوں میں اڑیل بھی گئی تھی کسی نہ کسی بہانے تم گائے کی پوجا کرتے تھے تم کسی نہ کسی بہانے تم یہ بچھڑے کی پوجا کرتے تھے حالانکہ اللہ کا نبی اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود تھا عزیزانِ گرامی ایک بات میں آئے گی تو بہت آگے لیکن آج ہی بتائے دیتا ہوں ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پہ گئے اپنے بعض ساتھیوں کو لے کے اور یہ ان کو ٹین کمانڈمنٹس ملیں تو ان چالیس دنوں میں یار لوگوں نے بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی اور ایک سامری تھا مہت بڑا ڈبا پیر تھا وہ اس نے ایسی چمتکار دکھائی وہاں پہ ایسی چٹاک پٹاک قسم کی اس نے حرکتیں دکھائیں اس بچھڑے کے راستے سے اس کو دیکھو آرام آگیا یہ شفاہ ہو گئی اس کو یہ بیمار تھا اس کو یہ اس کی اولاد نہیں ہوتی تو دیکھو اس کی اولاد ہو گئی یہ ان کا میڈیا بڑا مضبوط ہوتا ان پیروں کا سامری کا سارا جو لگتا ہے نا مجھے میں نے غور سے پڑھا ہے اس کی سارا میکنزم جو تھا وہ میڈیا تھا ایک خبر پھیلا دی وہ دیکھو فرنہ آج میں اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی نا وہ آیا اسے بچھڑے کے سامنے یہ چڑھان چڑھوایا اس میں اس نے ماتھا ٹیک رہا اس کو اللہ میں بیٹا دے لیا وہ فرنہ بیمار تھا دیکھو وہ ٹھیک ہو گیا ایک پورا اخبار کا ایک میٹھولوجی کا ایک ایک میکنزم ہوتا ہے لوگ خبریں پھیلاتے ہیں اور ان کو اس کے لئے ٹھیک ٹھاک پیمنٹ کی جاتی ہے یوں وہ ایک حضرت صاحب نمودار ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں بن جاتا ہے سارے کے سارا کھڑا یہ ایک پورا میکنزم ہوتا ہے شیعاتین کا سامنی نے یہی کیا اس نے ایک پورا میکنزم کھڑا کر دیا بچھڑے کے بارے نے اس نے خبریں پھیلا دی وہ یہاں سے بیٹا ملے گا یہاں سے رزق ملے گا یہاں سے شفا ملے گی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچارے آئے دیکھا کے آگے اللہ کو اسے دکھ کرنے والے تو کم رہ گئے ہیں باپ کی ساری بچڑے کا تواف ہو رہا ہے اسی کی پوزہ ہو رہی ہے اب آکے انہوں نے حضرت حارون کی پیٹائی شروع کر دی غصے میں آکے آدمی جلالی تھے حضرت حارون اپنے بھائی کو انہوں نے حلیٰ کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے مارنا شروع کر دی اس لئے میں تمہیں اپنا نائب بنا کے گیا تھا کہ میں جب میں واپس آؤں تو توہید ہی ختم ہو جائے اور بچڑا گوسالہ پرستی شروع ہو جائے بچڑے کی پوزہ ہو جائے اب یہاں ایک جملہ آتا ہے قرآن مجید میں عزیز آنِ گرامی آج اس جملے پہ آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں حضرت حارون کہتے ہیں کہ یبنو امہ میری ماں کے بیٹے لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی میری داڑھی سے اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ تو آنجر آپ کی داڑھی میں رکھا ہوگا اور ایک ہاتھ سے بال نوچ رہے ہوں گے اور جھٹکے دے رہے ہوں گے یہ پتہ چلتا ہے لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی میری داڑھی سے اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑ انی خشید میں اس بات سے در گیا تھا ان تقولا کہ تُو ہی مجھے کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل کہ تُو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ بنا دیا